اپنی اولاد کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کر قرآن مجید میں رحمان کے بندوں کے ایک بہت بڑے خوبی ہے رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرْوَةَ آئِن تدبیر بھی کرتے ہیں محنت بھی کرتے ہیں توجہ بھی دیتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے اپنی آجزی اور اپنی احتیاج پیش کرتے ہیں اللہ تو ہی ہماری اولادوں کو نیک بڑا ہم تو اتنے ہی کر سکتے ہیں ہم اتنے ہی کر سکتے ہیں کہ احتمام کے ساتھ اللہ کے سامنے گر گر آئے اپنا محاسبہ ضرور ہو اپنا محاسبہ ضرور ہو اس لیے کہ گناہ کی ایک دنیا میں نقد سزا یہ ہے گناہ کی دنیا میں ایک نقد سزا یہ ہے کہ اس کے ماتہت نافرمان ہونے لگتے ہیں گناہ کی ایک نقد سزا دنیا میں یہ ہے کہ اس کے ماتہت نافرمان ہونے لگتے ہیں یہ شکایت تو ہے کہ بیوی نہیں سنتی لیکن تھوڑا سا آدمی جائزہ لے لے میں بھی اللہ کی سنتا ہوں یہ تو پریشانی ہے کہ شوہر مانتا ہی نہیں یہ بھی درہ سننے کہ میں بھی اپنی اللہ کی مانتی ہوں اولاد سنتی ہی نہیں میں نے کتنی اللہ کے سنی ہے یہ جائزہ بھی مسلسل لیتا رہے ہاں پھر اس سب کچھ کرنے کے بعد پھر اپنی آجزی اللہ کے سامنے پیش کر دیں اور اللہ کو یہ بہت مسلسل ہے